اسلام علیکم and welcome to another episode of false positive آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ پاکستان کے ایکنومک پرابلمز میں ایک سب سے بڑا ٹکنگ ٹائم بوم پینشنز کا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پینشنز جیسی ایک ریگولر چیز آخر مسئلہ کیسے ہے؟ نہیں سوچ رہے بھائی اپنی بات پوری کرو خیر اس انٹرپشن کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پینشنز اصل میں ہے کیا؟ سمپلی پرٹ پینشنز ریٹائرمنٹ بینیفٹس کو کہتے ہیں یعنی ایک انسان جس نے ایک سیٹ پیریڈ آف ٹائم کے لیے اپنے ملک یا ادارے کو سیف کیا ہو ریٹائرمنٹ کے بعد اس کو ایک پرسکون زندگی گزارنے کے لیے جو اماؤنٹ دی جاتی ہے پینشن کہلاتی ہے یہ اماؤنٹ لمسم بھی ہو سکتی ہے اور منتلی بھی پنجاب سیویل سرونٹس ایکٹ پنجاب سیویل سرونٹس پینشنز رول بہت سی سٹیٹ اون انٹرپرائزز کے بائی لاؤز اور بہت سی پروینشن آڈنینسز کے تحت پاکستان کے تقریباً تمام پبلک سکٹر ایمپلوئیز ریٹائرمنٹ کے بعد پینشنز کے لیے لیجبل ہوتے ہیں ہاں تو بھائی حق ہے ان کا ملکی کھدنک کی ہے جی بلکل حق ہے بلکہ صرف گورنمنٹ ایمپلوئیز کا ہی کیوں ریٹائرمنٹ بینیفٹ ہر فرد کا حق ہے لیکن اس کو دینے کے لیے جو مکینیزم ہے اصل مسئلہ اس میں ہے کوسٹ ریٹائرمنٹ بینیفٹ کی رفلی دو کٹیگریز ہیں ایک ہے دیفائنڈ کانٹریبیوشن اور دوسری ہے دیفائنڈ بینیفٹ پہلے ہم دیفائنڈ کانٹریبیوشن کو سمجھتے ہیں دیفائنڈ کانٹریبیوشنز ایک ایسا میتھڈ ہے جس میں ایمپلوئیر اپنے ایمپلوئی کی سالری کا ایک چھوٹا سا حصہ ایک فنڈ میں انویسٹ کرتا ہے جو انفلیشن کو بیٹ کر سکے بیسیکلی ایمپلوئیر کی کانٹریبیوشن ڈیفائنڈ ہوتی ہے اور مستقبل میں اس انویسمنٹ سے آنے والے ریٹائنز کا بوجھ ایمپلوئی کے سر پر ہوتا ہے یہ فیوچر ریٹائنز مارکٹ ریسک، پولیٹیکل انسٹیبیلٹی اور ایکنومک ریسیشنز اور اس طرح کی بہت ساری چیزوں پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں ڈیفائنڈ کانٹریبیوشن کے بہت سے موڈلز ہیں یا تو اس فنڈ کا کچھ حصہ ایمپلوئی پے کرے اور کچھ حصہ ایمپلوئیر پے کرے یا پھر سارا حصہ ایمپلوئیر پے کرے یا سارا حصہ ایمپلوئی پے کرے جس کیس میں اس کا سیلری بریکٹ انکریز کر دیا جائے باہر کے ملکوں میں ان سارے موڈلز کے بہت سے نام ہیں جیسے 401k, IRAs اور common brokerage accounts وغیرہ پینشنز کی دوسری کٹیگری جو پاکستان میں استعمال ہوتی ہے defined benefit کہلاتی ہے اس سیناریو میں ایک پی آؤٹ دیفائنڈ ہوتا ہے یعنی ریٹائرمنٹ کے بعد جو پیسے ملیں گے اور جتنے مہینوں تک ملیں گے وہ پہلے سے ڈیسائیڈ کر دیا جاتا ہے پینشنز کے وہ پیسے آئیں گے کہا سے اب آیا تو وہ ایمپلائر خود ایک فنڈ بنا لے اور اس میں انویسٹ کرتا رہے اور ریٹائر ہونے پر ریٹائریز کو پی آؤٹ کرتا رہے یا پھر جب بھی پیمنٹ کرنی ہو اسی وقت اپنی آمدن میں سے پینشن دے دے دونوں صورتحال میں انویسٹمنٹ کا رسک defined benefit میں ایمپلائر کے اوپر ہوتا ہے پاکستان میں کیا مسئلہ ہے گو کے زیادہ ترقی آفتہ ملک 1980 اور 1990 کی دہائی میں ہی defined benefit سے نکل آئے تھے پاکستان نے اسی کو پرسیو کیا اور ایسا نہیں ہے کہ defined contributions ایک بالکل perfect سسٹم ہے in fact جن ملکوں نے اس سسٹم کو کافی عرصے سے اپنایا ہوا ہے وہاں کے عوام اس کے نقصانات سے بھی بخوبی آگاہ ہیں لیکن primarily defined contribution سسٹم ایمپلائر کی ذمہ داری ختم نہیں تو کافی حد تک کم کر دیتا ہے پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو defined benefit سسٹم ہے وہ بھی کچھ SOEs کے علاوہ باقی تمام اداروں میں unfunded ہے یعنی کہ یہ کوئی ایسا invested fund نہیں ہے بلکہ اپنے consolidated revenues اور tax revenues میں سے یہ pension pay کی جاتی ہے اور یہ بھی ابھی مکمل مسئلہ نہیں ہے سال 2010 میں کی گئی federal pension increment میں ایک clause add کیا گیا جس کے مطابق سرکاری ملازموں کو دی جانے والی pension میں جو increment سال 2010 کے بعد کی جائے گی وہ اس کے بعد retire ہونے والی افراد کی pension میں بھی add کی جائے گی یعنی ایک انسان جس کی base salary 70,000 ہے اور اس کی base pension 70,000 کا 70% یعنی 49,000 ہے تو اس کو 49,000 نہیں بلکہ 49,000 پلس وہ تمام increments جو پچھلے 10 سال میں لگے ہیں ملا کر دیے جائیں گے business recorder کی ایک study کے مطابق ایک 70 grade کا افسر اگر آج retire ہوتا ہے تو اس کو ملنے والی pension اس کی موجودہ salary سے بھی زیادہ ہے اس طرح سے early retirement کا رجحان بڑھ گیا اور سال 2020 میں early retirement کا ratio 63% ہو گیا اس سے حکومت کا pension bill balloon کر گیا جبکہ tax revenue well tax revenue کا تو ہمیں پتا ہی ہے کہ وہ کتنا بڑا اور کتنا کم ہوا پچھلے سال پاکستان کا combined federal, provincial اور military pension bill 1 trillion rupees یعنی 5 billion dollar سے قریب تھا جس کے اگلے سال مزید balloon ہونے کے chances ہیں یہ bill کتنا زیادہ ہے اس کی reference کے لیے آپ یہ جان لیں کہ پاکستان IMF سے صرف 6 billion US dollars دینے کے لیے اس کی اتنی ساری شرطیں مان رہا ہے یہ مسئلہ اتنا بڑا ہے کہ اس کا اگر کوئی فوری حل نہ نکالا گیا تو یہ مسئلہ اس سے بھی زیادہ بڑھ سکتا ہے ایسے میں خیبر پختونخواہ حکومت نے خوشائین عمل کیا ہے KP کے Health Finance Minister تیمور خانج زگرہ نے کل ایک ٹویٹ میں اعلان کیا کہ KP کے government ایک نیا pension system introduce کرے گی جس کا نام ہوگا Contributory Pension System اس system کے اندر government اور government employee ہر مہینے ایک set amount invest کر سکیں گے اس کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ investment decision employee کا اپنا ہوگا کہ آیا وہ low risk asset میں اپنے پیسے invest کرنا چاہتا ہے یا high risk asset میں وقتی طور پر یہ system KP government employees کے لیے ہے لیکن امید کی جا سکتی ہے کہ آنے والے وقت میں وفاق اور باقی صوبے بھی اس کو اپنائیں گے اس system کا نہ صرف یہ فائدہ ہے بلکہ ایک اور فائدہ یہ ہے کہ پاکستان کی financial اور real markets میں اس سے ایک investment سر جائے گا جس کی پاکستان کو فی الحال شدید ضرورت ہے آپ کے خیال میں پاکستان کے pension crisis کو کس طرح حل کرنا چاہیے کومنٹ کریں اور ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں اللہ حافظ